ایک راستے کے کنارے ایک سونے کی اینٹ گری پڑی تھی اتفاق سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بھی اسی راستے سے ہوا آپ کے ساتھ چند آدمی بھی تھے ان میں سے تین آدمیوں کی نظر اس سونے کی اینٹ پر پڑی جیسے ہی ان کی نظر سونے کی اینٹ پر پڑی تو ایک دم لالچ اور تمہ کی وجہ سے ان کے موں میں پانی بھر آیا اب یہ تینوں اینٹ کی طرف بڑھنے لگے اینٹ کی طرف دوڑنے لگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے فرمایا اوہ نادانو ادھر نہ جاؤ اوہ نادانو سونے کی طرف نہ جاؤ سونے کی اینٹ کی طرف نہ جاؤ یہ تمہ تمہ تمہیں ہلاک کر دے گا یہ تمہ تمہیں برباد کر دے گا یہ لالچ تمہیں ہلاک کر دے گی اوہ فانی کی طرف دوڑنے والو اوہ دنیا کی طرف دوڑنے والو میرا کہا مانو میری طرف آ جاؤ میں تمہیں سونے کے بدلے معرفت عطا کروں گا جس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہوگی جس معرفت کی قیمت اس اینٹ سے بھی زیادہ ہوگی مگر افسوس سونے کی اینٹ کی چمک نے ان تینوں آدمیوں کی آنکھوں میں لالچ کا پردہ ڈال دیا ان تینوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی اس اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دم آگے بڑھنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہی آگے چلے گئے اور یہ تینوں لالچی اینٹ کی طرف بھاگنے لگے اب ان تینوں لالچیوں نے جا کر اینٹ کو اٹھایا اینٹ کافی وزنی تھی قیمتی تھی اب سوال پیدا ہوا کہ اس اینٹ کو آپس میں تقسیم کیسے کیا جائے ایک نے کہا کہ اس سونے کی اینٹ کے تین ٹکڑے کر دیے جائیں اب یہ تینوں ٹکڑے برابر کر کے لیے جائیں مگر افسوس ان تینوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی بھوک نے ان تینوں کو ستایا ہوا تھا اب سونا کھانے کی چیز تو نہیں تھی جسے کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا سکتے اب یہ مشورہ قرار پایا کہ دو آدمی مل کر اس سونے کی اینٹ کے ٹکڑے کریں اور ایک آدمی بازار جا کر کھانا خرید کر لائے اب دو شخص اس سونے کی اینٹ کو توڑنے لگ گئے ٹکڑے کرنے لگ گئے اور تیسرا شخص بازار میں گیا کھانا لینے کے لئے اب جب یہ اینٹ کے ٹکڑے کرنے والے دونوں اکیلے ہوئے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس اینٹ کے دو ہی ٹکڑے کریں اور آپس میں بانٹ دیں تیسرا جب کھانا لے کر آئے تو اسے قتل کرنے تاکہ اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے اب یہ ان دونوں میں بات تائے ہوگی ان دونوں نے اینٹ کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر دئیے اب تیسرے ساتھی کی آنے کا انتظار کی تیسرے ساتھی کی آنے کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی آئے گا سرطن سے جدا کر دیں وہ مر جائے گا اب یہ جو تیسرا ساتھی تھا یہ بازار گیا اس نے کھانا خریدا کھانا خریدنے کے بعد اس نے ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی خرید لیا اس نے سوچا اگر میں کھانے میں زہر ملا کر ان دو ساتھیوں کو کھلا دوں وہ مر جائیں گی اینٹ میں اکیلے کو ہی بچ جائے گی میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا رئیس بن جاؤں گا اینٹ اٹھا کے گھر لے جاؤں گا پوری اینٹ کا تنہا مالک بن جاؤں گا ہائے زہر ملا ہوا کھانا لے کر جب یہ شخص اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا جب ان دونوں ساتھیوں کے قریب پہنچا تو وہ دونوں ساتھی اٹھے دونوں اس شخص کے اوپر برس پڑے اور تلوار کے ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دی جب وہ مر گیا تو یہ دونوں بے فکر بھی تھے اب زیادہ خوش بھی تھے کہ ان کی حصے میں زیادہ سونا آ گیا ہے لیکن افسوس ان کو بھوک نے ستایا ہوا تھا اب سونا لے کر چلنے سے پہلے دونوں نے سوچا کیوں نہ کھانا تو کھالیں ڈٹ کر ان دونوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے ان دونوں نے کھانا کھایا جب زہر نے اپنا اثر دکھایا تو یہ دونوں موت کی تمنہ کرتے کرتے موت کی دبوچ میں آ گئے موت کی آغوش میں آ گئے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں بھی وہیں مر گئے اب ایک سائٹ پہ سونے کی ایٹ پڑی ہے دوسری سائٹ پہ یہ تینوں بے جان لاشیں پڑی ہیں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تھے نا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپسی اسی راستے سے آ ہی رہے تھے آپ نے سونے کی ایک ایٹ اور تین لاشوں کو دیکھ کر آپ نے سونے کی ایٹ کی طرف اشارہ کیا اور تین لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگو یہ دنیا ہے اور یہ اس کے چاہنے والے یہ سونے کی ایٹ دنیا ہے یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے چاہنے والوں کا حشر ہے دنیا کے پیچھے بندہ بھاگتا بھاگتا دورتا دورتا آخر مر ہی جاتا ہے موت کی دبوچ میں آ جاتا ہے لیکن دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُنے کھا کر حضم کر لیا تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُنے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا بس یہی تیرا مال ہے میان زیادہ ہائے ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وفات کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تدفین کی گئی تدفین کے بعد حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا نے ایک دم سیدہ فاطمہ تُزہرہ کو پکارا اونجی آواز سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا قبر سے کوئی جواب نہ آیا جب جواب نہ آیا تو سیدنا علیج المرتضی شہر خدا نے کہا ہائے وہ فاطمہ جس کو میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے کہا لب بیک کام میں پکارا تو اس نے کہا لب بیک سوتی کو پکارا تو کہا لب بیک جاگتی کو پکارا تو کہا لب بیک کام کرتی کو پکارا تو کہا لب بیک رات کی تنہائیوں میں رات کے دوسرے پہر میں پکارا تو میری فاطمہ نے کہا لبیک مگر افسوس آج میں اپنی فاطمہ کو پکار رہا ہوں میری فاطمہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا کوئی مجھے جواب نہیں مل رہا یہ تو میری محبوبہ تھی آج میری محبوبہ کا جواب کیوں نہیں آ رہا جو راتوں کی تنہائیوں میں کہتے تھی لبیک راتوں کی تاریکیوں میں اگر میں پکارا کرتا تھا تو کہتی تھی لبیک لیکن آج میری محبوبہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی آج میری محبوبہ کا جواب کیوں نہیں آ رہا در اصل سیدنا علیش المرتضی شیر خدا ہمیں سمجھانا چاہتے تھے ہمیں سبق دینا چاہتے تھے یہ فرماتے چلے گئے لوگو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا میں اور میری فاطمہ ابھی یہاں رہے بھی نہیں تھے کہ اچانک جدائیاں ہو گئیں ابھی مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ دور دور ہو بیٹھے جدائیاں پڑ گئیں ہائے موت نے ہم دونوں کو جدا کر دیا میری فاطمہ کو مٹی میں سلا دیا اور مجھے مٹی کے اوپر زندہ کھڑا کر دیا در اصل سیدنا علیش المرتضی شیر خدا ہمیں سبق دینا چاہتے تھے جوانو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا اس دنیا کی گرفت میں ہرگز نہ آنا دنیا کو اپنے دل پہ کبھی نہ بٹھانا اگر یہاں تم نے دنیا کو بٹھا لیا تو یاد رکھنا اللہ کی محبت سے بھی محروم رہ جاؤ گے اور اس کے رسول کی محبت سے بھی محروم کر دی جاؤ گے خدا کے لئے یہاں دنیا کی محبت کو نہ بٹھانا سیدنا علیش المرتضی شیر خدا نے فرمایا دنیا میں تجھے تین طلاقیں کتھی دیتا ہوں تین طلاقیں دیتا ہوں آج کے بعد نہ تو میری ہے نہ میں تیرا ہوں نہ تیری مجھ سے رشتہ داری نہ میری تجھ سے رشتہ داری اے دنیا تو غدار ہے تو مکار ہے تو دھوکے کا گھر ہے فرمایا یہ دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے جوانو اس دنیا کی آڑ میں آ کر اس ایک دن کی زندگی میں دنیا کی آڑ میں آ کر خدا کے لئے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو خدا کے لئے اس دنیا کی آڑ میں آ کر اللہ کی محبت سے دور نہ ہو بیٹھو اس کے رسول کی محبت سے دور نہ ہو بیٹھو